خیر ابھی کئی لوگوں کے مند میں ایک بڑا سوال ہے اور وہ ڈاکٹر جنہوں نے میرا علاج کیا مجھ سے بار بار پوچھتے رہے صدگرو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو سرجری کے چھے ہفتے پہلے سے مجھے اسہنیے درد ہونے لگا تھا اور مجھے پتا تھا کہ مجھے کچھ نیورولوجیکل ایشیو ہے میں نے سوچا کہ کسی طرح میں اپنا کارکرم کچھ اور چیزیں مہا شیوراتری اور دلی اور چننہی کی کچھ پرتی بدھتائیں پوری کرلوں گا اور پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس امریکہ کا ایک مہینہ ہے ہی ایک درشن کو چھوڑ کر میرے پاس پورا ایک مہینہ خالی تھا میں نے سوچا میں خود کو ٹھیک کرلوں گا لیکن یہ ساری گتی ویدھیاں مہا شیوراتری پہلا خون اس سے چھ ہفتے پہلے نکلا تھا مہا شیوراتری میں دوسری بار نکلا پندرہ کی شام کو میرا ایک پروگرام تھا ڈاکٹر نے ایمارائی کیا اور کہا آپ ایسا بالکل نہیں کر سکتے تب میں نے کہا یہ ایک پرائیوٹی ایونٹ ہے میں اسے کروں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن اگلے دن کا سولہ مارچ والا کاریکرام ایک ساروجنک کاریکرام ہے آپ اسے نہیں کر سکتے میں نے کہا نہیں مجھے یہ کرنا ہے تو میں نے وہ کاریکرام کیا وہ پینتالیس منٹ کا کاریکرام تھا پینتالیس منٹ ہوتے ہوتے میرا بایاں پیر عجیب حرکت کرنے لگا تو میں باہر آیا اور ایمارائی کر آیا تو اس میں پتا چلا کہ یہ گیارہ دشملہ پانچ میلی میٹر تک جا چکا ہے ڈاکٹر نے کہا یہ پاگلپن ہے کیا میں یہ کروں یا وہ کروں میں نے کہا ڈاکٹر میں نے ساری حدیں پار کر دی ہیں اب جو کرنا ہے کیجئے میں سیدھے اندر گیا اور انہوں نے سرجری کی اور میں یہاں ہوں پرسوں انہوں نے مجھے فون کیا اور میری موجودہ سواستیا کے بارے میں کئی سوال پوچھیں میں نے کہا سب ٹھیک ہے انہوں نے کہا یہ عدبت ہے چار ہفتوں میں ہی آپ ریکاور ہو گئے خیر جب میں نے دیکھا کہ میرا بایاں پیر عجیب حرکت کر رہا ہے تو مجھے پتا تھا کہ یہ نشت روپ سے گھا تک ہو سکتا ہے جو بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ کا بایاں حصہ پیرلائز ہو سکتا ہے جو ایک عام بات ہے یا آپ کی آواز جا سکتی ہے یا آپ کی درشتی جا سکتی ہے میں درشتی کھونے کو لے کر تھوڑا اسہج تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنا جیون قربان کر دیتے ہیں میں نے ایسا کئی بار کیا ہے لیکن اس بار یہ سب کو پتا چل گیا ورنہ کئی بار ایسا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے میں نے جیون داؤں پر لگایا ہے یہ میرے پاس واپس آ جاتا ہے موسیقا